کہ یہ مشرک ہیں نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہیں نہ ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے نہ ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے نہ ان کے ساتھ دلی محبت ہو سکتی ہے یہ اللہ کے دشمن ہے اور ہمارے بھی دشمن ہیں یہ سبق پڑھائی اپنے بچوں کو ان تدو لا يسماؤ یہ نہیں سنتے جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار نہیں سنتے اب اہل شرک ان تمام آیات کو سن کر بھی اپنے عقیدے کو نہیں تبدیل کرتا اس سے بڑھ کر کون سی آیات ہوں گی کہ اللہ نے فرمایا تم پکارتی ہو یہ تمہاری پکار نہیں سنتے مشرک اندار عقل نہیں اتنی واضح آیات ہیں یہ گبر والے نہیں سنتے جب تم ان کو پکارتے ہو جب یہ سنتے نہیں دیکھتے نہیں جانتے نہیں پھر کیوں پکارتے ہو کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سزدہ ریز ہوتے ہو وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَدِعُونَ نَسْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کی اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری مدد کریں اور ان کا عقیدہ ہے کہ حشر کے میدان میں گبر میں موت کے وقت پرسرات پر جب نامہ عمال تقسیم ہوگا یہ سارے بزرگ جن کی ہم بیعت کرتے ہیں جن بابوں کو ہم سلام بھیجتے ہیں جن کے نام کی ہم گیاری میں دیتی ہیں جن کے نام کی نظر و نیاز دیتی ہیں یہ اس موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اس موقع پر تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے میں سب کو بھون جاؤں گا یہ تمہارے بابیں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ عَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ان کو کہا جائے گا بلاؤ اپنے بابوں کو کوئی نہیں رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا کوئی نہیں رب کے سامنے اپنی مرضی سے اپنا کلام کر سکتا ہے کوئی نہیں کلام کر سکتا جس کو رب کہے گا تو کلام کر خموشی ہوگی سناٹا ہوگا نبیوں تک کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی یہ نبیوں سے بڑھ کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توحید کی سمجھ دیں اللہ ہمیں توحید بیان کرنے والا بنا دیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں ہماری نیکیوں کو قبول فرما دیں اللہ ہمارے دلوں میں اہلِ توحید کی محبت ڈال دیں اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اہلِ شر کی نفرت ڈال دیں اللہ اس توحید کو بیان کرنے والا بنا دے اللہ اس توحید پر زندہ رکھنا اللہ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم تیری توحید بیان کرتے رہیں